ہم بات کر رہے ہیں چالو ٹی وی کی ہندوستان نے بھی کئی بہترین ڈیلی سوٹ دیکھے ہیں جن میں سے ایک پی آئی ڈی اب بھی برقرار ہے بارہ سال لمبا سفر آج تک جاری ہے کچھ نہ کچھ نیا دینے کی کوشش پروڈیسرز ڈیریکٹرز کی ہے اس شو کو لے کر رہا ہوں میرے ساتھ سنگل صاحب بنے ہوئے ہیں جو کہ اس بہترین ٹیریل کے پروڈیسر اور ڈیریکٹر دونوں ہیں سنگل صاحب سے باتشیت آگے بڑھائیں اس سے پہلے ریالیٹی شو کا ذکر یہاں پر ضرور کرنا چاہوں گا جس پریشر کی وجہ سے دہ گائیڈنگ لائٹ امریکہ میں بند ہوا ہے وہ پریشر یہاں پر بھی کیا دیکھنے کو ملتا ہے پریشر کا تو نہیں پتا لیکن یہ بوم ریالیٹی شوز کا ضرور دیکھنے کو ملتا ہے ریالیٹی شوز کی ریالیٹی آخر کیا ہے کیسے ریٹنگ بڑھانے کے لیے ٹی آر پی بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کس طرح کے حدکنڈے اپنائے جا رہے ہیں ان تمام باتوں پر نظر ڈالتے ہیں اس ریپورٹ میں وہ زمانے اور تھے جب مشہور بننے کے لیے پاپڑ بیلنے پڑتے تھے کوئی زبردست خوبی اور کڑی محنت ضروری تھی اوپر سے قسمت بھی نیربان رہے تو ہی کوئی دیش دنیا کے سامنے مشہور ہو سکتا تھا رول موڈل بن سکتا تھا لیکن اب مشہور ہونے کے لیے کچھ بھی کرنا پڑ سکتا ہے جنگل جا کر گالیاں بکنی پڑ سکتی ہیں نہانا پڑ سکتا ہے ٹی وی پر کسی کی مالش کرنی پڑ سکتی ہیں لڑائی جھگڑا تھپ پڑ پورپلے شابی کچھ بھی پرائیویٹ نہیں ہے ریالٹی شو بہت ڈیمانڈنگ ہے آم آدمی سے درشک سے موٹی قیمت پسول رہی ہے بدلے میں دے رہی ہیں بھیڑ کو ٹی وی پر آنے اور موقع لگا کر تھوڑا اشلی ہو جانے کا موقع میں بلانے جاؤں گا آج ہمارے شو کی پڑ سزا چاند اور چنڈگر سے دور ملیشیا کے جنگلوں میں پہنچ گئیں راکھی نیودے پور میں ٹی وی والی شادی کا ڈراما کیا کچھ لوگ اور بھی ہیں جو فیلال خبروں میں نہیں ہیں لیکن اس سے پہلے کہ وہ درشکوں کے دماغ سے ڈیلیٹ ہوں ہمیں وشواس ہے کہ کوئی نہ کوئی بکھیڑا کھان کر کے جنہیں ریالٹی شوز میں کھل کر اپنے آپ کو دکھانے کا موقع دیا وہ نئے زمانے کا یہ فارمولا بنانے والوں کو ٹھینکیو کہنا چاہتی ہیں اشلیل ٹی وی سب کے گھر میں گھوز چکا ہے اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو دیکھتے رہیے نہیں تو چینل بدل دیجئے حالانکہ وہاں بھی ایسا ہی کوئی سیلیبیٹی بنانے والا ریالٹی شو آپ کا سواگت کرے گا گوڑ لگا ہمیں پتا ہے آپ کو یاد آ رہی ہوگی گزرے زمانے کی چلیے آپ کے اچھا پوری کیے دیتے ہیں انیس سو سینٹالیس میں تو یہاں ٹی وی نہیں تھا تو پچیس سال پیچھے جمپ مارتے ہیں لیکن یاد رہے یہ وہ مٹھائی ہے جسرس سپنوں میں یادوں میں ہی کھائی جا سکتی ہے بھائی اور بہنوں مواسترنا آج میں یہاں صرف ایک دھنٹہ ہی لیٹ پہنچ رہا ہوں سدھاتر پاڑھی سپیشل ڈسک میں کم سے کم ڈیرھ دھنٹہ لیٹ پہنچ رہا ہوں میرے جلدی آ جانے کی وجہ سے اگر پربند ہوگو کوئی مشکل آئی ہو تو اس کے لیے میں موافی چاہتا ہوں یہ سمجھ تو اب نہیں رہا ہے یہ بہت ساف ہے ٹیلیویجن کو دیکھ کر کمپیٹیشن اتنا پڑ گیا ہے اس کمپیٹیشن کو بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں بی پی سنگ ساہب جو کی سی آئی ڈی کے میرے ساتھ لگاتار بنے ہوئے سنگ ساہب ابھی اس ریپورٹ پر میں سب سے پہلے آپ کا کومنٹ چاہوں گا زیادہ کچھ اس میں نہیں جوڑنا چاہوں گا مکمل ریپورٹ کی جو بتاتی ہے کس طرح سے وقت بدلہ ہے جی اب ریالیٹی شو جو ہے وہ ایک ریالیٹی ہے اس بات کو ہم سب کو سوکار کر لینا چاہیے یہ ریالیٹی شو انڈیا میں کافی چھانے والے اس بات کی بھنگ جو ہے قریب تین سال پہلے کافی لوگوں کو کلندگی تھی کیونکہ ہمارے اور امریکن ٹی وی میں قریب تین چار سال کا فرق ہے ہم لوگ جاہا تر آئی ڈیا ہمارے وہیں سے آتے ہیں اور امریکہ میں یہ رجحان آ چکا تھا ریالیٹی شو کا کیونکہ تیلیویجن پہ جتنے بھی ایسپیریمنٹ ہوئے ہیں اور جتنی بھی چیزیں کی گئی ہیں جتنی پڑکشن ویلیو اور جتنے اچھے سے اچھے ایکٹنگ اور ڈیریکشنز ہیں وہ امریکن ٹی وی پہ ہی ہوتا ہے اور جب وہاں کے پیڈیویسر ڈیریکٹرز مگارہ کے جو یہ لبے چرنے والے سیریل تھے سوپس تھے ٹریلرز تھے انہیں جب اندازہ لگ گیا تھا کہ یہ جاتے نہیں چل رہے ہیں تو اس ٹائم ریالیٹی شو وہاں پہ آئے تھے اور اس کا یہاں پہ بس اندلار یہ تھا کہ یہاں کب یہاں پہنچیں گے تو جس طرح کے ابھی حالی میں جو سیریل آئے تھے جیسے دس قدم ہے بگ بوس ہے اور انڈین آئیڈل ہے یہ سب وہاں پہ دھوم متا چکے ہیں یہ پیڈیویسر کے اور چینل کے اوپر ہے کہ کون سا اس میں سیلیٹ کرنا اور کون سا دکھانا ہے مگر ہم ابھی بھی لگتا ہے اتنا کچھ کڑواں دیکھنے کے لئے تیار نہیں ہے کیونکہ جتنے پروٹنسٹ ان سیریلز کو دیکھ کے ہوئے تھے اس سے اندازہ ہی لگ رہا تھا کہ ہمارے دیکھنے والوں میں ایسا طبقہ ہے جو یہ دیکھنے کے لئے ابھی تیار نہیں ہے لیکن سب آپ کو آپ مانیں گے کہ ریالیٹی شوز ریالیٹی شوز کو آگے بڑھانے کے لئے آ رہے ہیں وہ ٹی بی کو ضرور چالو ٹی بی بنا دیتے ہیں اب یہ تیواری صاحب دیکھنے کا نظریہ ہے مطلب کوئی کس طرح دیکھتا ہے اس بات کو ہم جس طرح کا پورام بناتے ہیں وہ تو ان پورام سے بہت الگ ہے ہمیں نہیں لگتا ہم اس طرح کے پورام بنا سکیں گے کبھی چلی ابھی تو ہم آپ کو شک کامنا ہے دیتے ہیں شک کامنا ہے اس بات کی بلتر خال کا ریکارڈ جو دا گائیڈنگ لائٹ نے بنایا ہے وہ سی آئی ڈی بھی بنا پائے یا کم سے کب ہندوستان کا تو سب سے لمبا چلنے والا سیریل رہے ہیں اور اسی طرح آپ کچھ نیا اس سیریل کے ذریعے دے پاہے ہیں ایسی شک کامنا ہے بہت شکریہ آپ کا اس پوری باتشیت کے لئے سنگھ صاحب